بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کن دوستو میں ہوں احمد اپنی پاکستان سیورٹ چینل دوستو آج ایک اور کچھ اپنی کے ساتھ میں آپ کی اکیتبت میں حاضر ہوں اگر آپ پرائیم منیسٹر یوز پروگرام کے تھرو لون سکیمیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ایک لاکھ سے لے کے پچیس لاکھ تک یا دو اور دھائی کروڑ تک جو ہے وہ کرزہ لینا چاہتے ہیں اور نہائیتی کم مارک اپ پہ تو آپ کے لیے یہ ویڈیو پر خاص ہونے والی ہے کیونکہ اس کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو آن لائن کس طرح اپلائی کرنا ہے آن لائن فارم کس طرح آپ نے فیل کرنا ہے اور کس طرح آپ کو لون ملے کا تمام تفسیرات جو ہیں وہ میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تھوڑی سی ایک معلومت آپ کو دے دوں اگر آپ کی عمر اکیس سال سے بنتالیس سال ہے اور آپ پاکستانی ریزنس ہیں یا ای کومرس کے بزنس کے لیے اگر کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی جو ایج ہے وہ کم از کم اٹھارہ سال ہونا ضروری ہے اور آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں موجود ہیں کسی بھی جگہ رہتے ہیں تو آپ اس پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں تین کٹیگری رکھی گئیں گے ہیں ٹیئر ون ٹیئر ٹو اور ٹیئر ٹی ٹیئر ون میں ایک لاکھ سے لے کے دس لاکھ تک کا لون ہے اور ٹیئر ٹو میں دس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک ہے اور ٹیئر ٹی میں ایک کروڑ سے لے کے دھائی کروڑ تک جو ہے آپ کو لون ملے گا آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ اون لائن اپلائی کرنا ہے گھر سے بیٹھ کے وہ میں سارا آپ کو طریقہ کاراج فیل کر کے بتاؤں گا فارم آپ نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو کو چیسے ہی آپ نیچے ثورت آئیں گے تو آپ لکھ کو نظر آئے گا اپلائی فور لون اور ٹریک اور کیلکولیٹر ہم اپلائی فور لون پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جہاں پہ یہ فارم جو وہ دیا گیا ہے میں آپ کو یہ فارم فیل کر کے دکھاؤں گا سب سے پہلے یہاں پہ لکھا رہا ہے کیا آپ سرکاری مرازم ہے میں سرکاری مرازم نہیں ہوں تو میں نو کروں گا آپ سرکاری مرازم ہے تو یس بھی کر سکتے ہیں اس کے پاس وہ ہمارا سیٹیزن سٹیزر پوچھ رہا ہے میں پاکستانی ریزنز ہوں تو اس لیے میں پاکستان کا لکھوں گا اس کے بعد یہ کاروبار کی مجودہ حیثیر پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کاروبار ہے یا آپ نیو سٹارٹ کرنا جاتے ہیں تو میں نیو سٹارٹ کرنا جاتا ہوں اس لیے نیو بزنرس پہ کلک کر دوں گا اور کیا آپ سیاسی سکسیت ہیں میں سیاسی سکسیت نہیں ہوں اس لیے نو کروں گا اور اور آر یو اپلائنگ پور میری ٹائم نو ادھر بھی آپ نے نو کر دینا ہے اور نیچے آپ کا آئی ڈی کار آپ نے اپنا دونوں میں لکھ دینا ہے اور ایشو ڈیڈ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا بینک کا نام لکھنا ہے آپ کس بینک سے لینا چاہتے ہیں آپ کا جو بھی بینک ہے یا جو بھی آپ کے نزدیکی بینک ہے جس سے آپ اپنا لون لینا چاہتے ہیں اس کا نام لکھ دیں اور کیا آپ منتقب سدھا بینک میں ملازمہ کرتے ہیں میں بینک میں ملازمہ نہیں کرتا اس کے نو کر دوں گا اس کے بعد آپ نے سب میٹ اینڈ نیکس پہ جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے وہ نام لکھنا ہے جو آئی ٹی کار کے اوپر آپ کا موجود ہے اس کے علاوہ اپنے نام نہیں لکھنا ہے جنڈر میں آپ نے میل فی میل یا جو بھی آپ کی جنس ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے اور شناکٹی کار آپ نے اپنا لکھ دینا ہے کہ آپ کا شناکٹی کار کس ڈیٹ کو بنا تھا اور اس کے بعد آپ نے نمبر اوپ بینجری کے آپ کے زیرے کفالت افراد کی تعداد آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ کے زیرے کفالت تعداد آپ کی کیا ہے آپ کا شادی شدہ ہے گین شادی شدہ ہے یا ادھر ہے آپ نے وہ اپنا سٹیٹرس یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آپ نے والد شوہو یا سرپرس کا نام ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آگلے والے کھانے میں آپ اپنے والد صاحب کا یا حضبان کا یا گارڈین کا آئی ڈی کا نمبر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں ورنہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نیچے والے کھانے میں آپ نے اپنا مذہب کا لکھنا ہے کہ آپ کا کون سا مذہب ہے میرا اسلام ہے میں میں اسلام لکھوں گا اور آپ کو کوئی مضوری تو نہیں مجھے کوئی مضوری نہیں ہے نو کروں گا اس کے بعد یہ ہماری موجودہ آمدنی کا ذریعہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کو انکم کہاں سے آتی ہے میری انکم سیلری ہے اگر آپ آن لائن بزنس کرتے ہیں یا پینشنر ہے رینٹر ہے آپ کی جو بھی آپ کو انکم جس طریقے سے آتی ہے آپ نے وہ انکم یہاں پہ لکھ دینی ہے اس کے بعد اگلے والے دو کھانے آپ فیل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو خالی چھوڑ دیں کیا آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے جی میرا بینک اکاؤنٹ ہے بینک کا نام وہ پوچھ رہا ہے تو میں یہاں پہ اپنا بینک سیچ کر کے اس کو لکھ دوں گا آپ نے اکاؤنٹ نمبر اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں ورنہ اس کو بھی چھوڑ دیں نیچے ذاتی اصاصے بھی چھوڑ دیں اپنی اپلوڈٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد شراختی کار کی پوچھ رہے ہیں یہاں پہ بیک سائٹ پوچھ رہا ہے اگلے بارے پہ میں نے دونوں پہ اپلوڈ کر دینا ہے اب سب میٹ اینڈ نیکس پہ میں کلک کر دوں گا جیسے ہی کلک کروں گا اس کے بعد وہ ہمارے سے تعلیمی جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ نے میٹر کی ہوئی ہے میڈل ہے فی ہے بیچلر ہے جو بھی آپ نے کی ہوئی ہے وہ ڈگری آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر رہی ہے پھر آکے آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل تعلیم ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹیکنیکل ہونر ہے ت سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو یہاں پہ جو ہے لکھ دینا ہے پھر آپ نے یہاں پہ وہ پوچھا ہے کہ آپ کاریگر ہیں یا کسی اندر میں مہارت رکھتے ہیں اگر آپ نے یہاں سے اپنا سالا چیک کر لینا ہے کہ آپ کو کیا کام آتا ہے کیا کام کرتے ہیں آپ اب وہ بڑا آپ نے سالا یہاں پہ سلیکٹ کر کے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے میں ادھر اپنا دیکھ لیتا ہوں یہ اور آگے اگر آپ اپنی ڈگری اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں لیکن انہوں نے آگے والی جو تینوں اپشن ہیں وہ آپ کو اپشن دی ہوئی ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں مرے ان کو چھوڑ دیں آپ نے اس کے بعد نیکس پہ کلک کر دینا ہے پھر آپ نے وہ ایڈرز لکھنا ہے جو آپ کا موجودہ جو پتہ ہے اگر آپ نے اپنا یہاں پہ پورا ایڈرز لکھنا ہے موجودہ پتہ شرکٹی کارٹ والا پھر موجودہ صبح لکھنا ہے اس کے بعد موجودہ رویزن لکھنا ہے کہ آپ کا رویزن کیا بنتی ہے آپ کس بھی صبح میں ہوں گے آپ نے اس صبح کو سلیکٹ کرنا ہے موجودہ اگر آپ کا پرمانیٹ اور سیم ہے تو آپ نے وہی ایڈرز کو یہاں پہ کلک کریں گے تو اگر آپ کا موجودہ اور پرمانیٹ سیم ہے تو یہاں پہ خود ہی آ جائے گا نیچے والا بھی وہ اس نے خود ہی سلیکٹ کرنی ہے سب اس کے بعد آپ گھر کا فو نمبر دینا چاہتے ہیں تو یہاں دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے وہ موبائل نمبر دینا ہے جو آپ کا چلتا ہے ہر ٹائم آپ کے پاس ہے آپ نے کوئی ایسا موبائل نمبر نہیں دینا جو آم نہ ہو اس کے بعد سیکنٹری نمبر بھی موبائل دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کے نام پہ سیم ریجسٹر ہے یا کسی کے آپ نے وہ جہاں پہ بتا دینی ہے آپ کا ای میل ایڈرز ہے تو آپ جہاں پہ ای میل ایڈرز دے سکتے ہیں اور اس سے آگے والے کھانے میں رہاشی حیثیت پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا گار ہے فیملی ہے رینٹ پہ رہتے ہیں یا کمپنی نے پروائیٹ کی ہے میں اپنا فیملی کو کلک کر دیتا ہوں یا سب میٹ این نیکس پہ کلک کر دیت ہے اس کے بعد وہ ہماری کاروباری معلومات پوچھ رہا ہے کاروبار کی مرکزی نویت وہ کہتا ہے کیا ہے اگری کرچر ہے منفیٹسنگ ہے سرویسز ہے میں سرویسز پہ کلک کر دیتا ہوں آپ کی جو بھی ہوگی آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے پھر بزنس سیکٹر والوں سے پوچھ رہا ہے کہ کاروباری شعبہ کیا آپ کا ہے میرا پروپیشنل سرویسز ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد بزنس سب سیکٹر کاروبار کا زیلی شعبہ یعنی کہ وہ کس چیز کا شعبہ ہے آپ وہ چیک کریں کر سکتے ہیں یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں کاروباری نویت لوکل بزنس ہے جی اور کاروبار کا نام آپ نے جو بھی اپنا نام رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے کمپنی کا یا جو بھی رکھنا ہے وہ آپ یہاں پہ سیکٹ کر سکتے ہیں یا جو آپ جس نام سے کاروبار کر رہے ہیں اس نام کو یہاں پہ آپ لکھ دکھتے ہیں پھر منتقب کرتا کاروبار کی تفصیل بزنس نیم یعنی کہ یہ بزنس نیم آپ نے اس کا کیا رکھا ہوا ہے میں یہاں پہ لے دیتا ہوں جی اللیکیٹنگ سٹور ٹھیک ہے جی بزنس کا ایڈرس کے آپ کا ایڈرس کہاں پہ ہے اور صوبہ کی صوبے میں ہے پھر اس کے پاس بزنس کاروباریٹ ویزن کون سا ہے آپ کا آپ نے ہر چیز کو اپنے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ والی سیلیٹ کرنی ہے میری والی سیلیٹ نہیں کرنی میں یہ فیل کر کے صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنا جو ہے اس کو فیل کرنا ہے یہ میں سارا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن میرے کافی سارے دو سیسے ہیں جن کو طریقہ کارنی آتا ہے یہ ان کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے آپ نے اپنے کاروں پر ریجسٹر کروایا ہوا ہے یا ان ریجسٹر ہے وہ اس تفصیل اپنے یہاں پہ دے دی نہیں ہے اس کے بعد آکے پھلی اوپشن جو ہیں وہ اوپشنل ہیں اور آپ کے نام پہ یہ ریجسٹر کوئی گاری آپ کے نام پہ اگر کوئی گاری ہے تو یس کرتے ہیں نہیں ہے تو نو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نیکس سب میٹر نیکس پہ کلک کر دینا ہے پھر دی یہاں پہ کرز کی تفصیلات وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کرز کی قسم جنگے کرز کیسا لینا چاہتے ہیں ورکنگ کیپیٹل لانگ ٹرن فینانسنگ یا لیز فینانسنگ آپ کو کس قسم کا جو ہے وہ کرز چاہیے میں کہتا ہوں جی لانگ ٹرن فینانسنگ میں میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ کرز کی وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کتنے میں چاہیے میں پہلا ہی سلیٹ کرتا ہوں کہ مجھے ایک لاکھ سے دس لاکھ تک کا کرزہ چاہیے کرزے کی جو مدد ہے جی مجھے آٹھ سال چاہیے اور کاروبار کی متوقع لاغت میں کہتا ہوں جی دو لاکھ ہے اور مطلوبہ کرز کی رقم میں ان سے پانچ لاکھ لینا جاتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایکوٹی کنٹیبیوٹ مینیموم ٹین پرسنٹ ذاتی وسائل سے جمع کرائے جانے والی رقم جن کے وہ مینیموم ہم ٹین پرسنٹ کو سلیٹ کر لیتے ہیں جی بیس ہزار ہم جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے اور ریایتی مدد ریایتی مدد آپ کو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کتنی چاہیے یعنی کہ آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے کب سے سٹارٹ ہو میں بارہ منت سے لگ دیتا ہوں کہ ایک سال کے بعد ہماری انسٹالمنٹ سٹارٹ ہو اور پھر سب ہے نیکس پر آپ نے کلک کر دینا ہے پھر یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے ایسیمیٹیڈ کوس اوپ ریٹنگ ایسٹ یعنی متوقع مہانہ اکراجات کا تکھمینہ میں یہاں پہ لکا دیتا ہوں ایک لاکھ اور متوقع بلاواستہ مہانہ اکراجات کا تکھم نوے ہزار لکھ دیتا ہوں اور متوقع مہانہ کاروباری آمدی میں یہاں پہ دو لاکھ لکھ دیتا ہوں اور متوقع مہانہ کاروباری اکراجات میں ایک لاکھ بیس ہزار لکھ دیتا ہوں یہ آپ نے مگر وہ لکھنے ہیں جو آپ کے اچھی طرح آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کمپلیر اچھا ہی تفصیلات دینی ہے متوقع بلاواستہ مہانہ اکراجات کا تکھمینہ میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں یہاں سب کچھ متوقع ملازم کے ساتھ آپ ملازم کتنے رکھنا چاہتے ہیں میں جی کہتا ہوں بھی میں دو ملازم رکھ لوں گا اور لیلیمنٹ ایکسپیرینس آپ کا کتنے ہیں میں نے دو سال لکھ دی آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہوگا آپ نے اس کو لکھ دینا ہے نیچے والے اگر آپ فیل کرنا چاہتے ہیں کر دیں ونہا ان کو ایمٹی سور دیں کیونکہ جہاں پہ سٹار نہیں لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا ضرور نہیں ہے جہاں پہ سٹار ہے وہ آپ نے لازمی فیل کرنا ہے ہم سب میٹ ایکسپے کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے سے پوچھ رہا ہے جی آپ کے والدین یا شریک حیات میں سے کوئی کرز نہ داہندہ ہے ہے یعنی کہ ہمارے میں سے کسی نے پہلے کوئی کرز لیا ہے خاندار میں سے میں کہتا ہوں نہیں کسی نے نہیں لیا ہے پلیز مینچن لون ویلے پر فروم ادھا بینک یعنی کہ کسی نے لیا ہے ادھا بینک سے لون لیا ہے تو وہ یہاں پہ سریکٹ کر سکتا ہے منہا آپ نے سب میٹ ایکسپے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے یہ حوالہ نمبر ریفرنس ہمارے سے مانگ رہا ہے دو بدوں کے ریفرنس مانگ رہا ہے میں پہلے کا دے رہتا ہوں جی مرنام لکھ دیتا ہوں اور حوالہ نمبر ایک میں دیئے کہ فر سے آپ کا تعلق میں کہہ دیتا ہوں جی فرینڈ ہے فرینڈ ہے اور اس کا موبائل نمبر میں نے دے رہنا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح پھر اس کا آئی ڈی کا نمبر دے رہنا ہے اور پھر دوسرا ریفرنس پوچھ رہا ہے میں لکھ دیتا ہوں جی ایک ہے سر اور حوالہ نمبر جی یہ بھی فرینڈ لکھ دیتا ہوں پھر اس کا موبائل نمبر دے دوں گا یا فرضی نمبر میں لکھ رہا ہوں آپ نے اپنے بلکل صحیح نمبر دینے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے سبمیٹ ایکس پر کلک کر دینا ہے یہاں پہ وہ ہمارے سے بیانے حلفی پوچھ رہا ہے یہاں پہ آپ نے آئی اگری پر کلک کر دینا ہے اور سبمیٹ کر دینا ہے یہ میں نے سارے فرضی جو ہیں وہ نام اور فون نمبر اور آئی ڈی گار بغیرہ ایڈ کی ہیں صرف آپ لوگوں کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو آپ نے کیا کیا چیزیں آپ کو رکوائیڈ ہوگی اچھی طرح یہ تفصیلات میں نے ساری سی ویڈیو کے اندر آپ کے لیے بنا کے اپلوڈ کر دینا ہے امید کرتا ہوں دوستو یہ آپ کو ضرور ویڈیو پسند آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اپلیکیشن سبمیٹ ہو چکی ہے اون لائن اور اب یہ ہم اگر چاہیں تو اپنی اپلیکیشن کو ٹیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کلک ہے تو ٹیک لیور اپلیکیشن اور جہاں سے ہم اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ساری تفصیلات تھی یہ طریقہ کارسا جو جس طرح آپ نے گھر میں بیٹھ کے جو ہے اون لائن ہی اپلائی کرنا ہے کردہ سارا اس کی میں نے آپ کو تفصیلات بتائی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پھلی اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کوشی کیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بک پہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ورسپ گروب میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی طریقہ کا پتہ چل سکے اور جن کو ضرورت ہے کردے کی وہ جلدی سے یہاں پہ اپلائی کر سکے ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک لیعا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ